نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں سات بجی سات سوال میں ہوں آپ کے ساتھ شویتا جھا آج نورڈا گریٹر نورڈا کے کسانوں نے دلی کوچھ کا اعلان کیا تھا لہٰذا دلی سے نورڈا تک پولس نے اپنا پہرہ سخت کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسانوں کو دلی میں داخل ہونے پر روک لگا دی گئے اس کے بعد کسان نورڈا میں سڑک پر ہی بیٹھ گئے جس سے کی سڑکوں پر زبدست جام لگ گیا ہمارے آج کے ساتوں سوال اسی مدد سے جڑے ہوں گے تو اسی سے جڑا ہوا ہمارا آج کا پہلا سوال ہے اور ہمارا سوال ہے کہ کیا ہوا جب دلی میں کسانوں کا ہوا پولس سے سامنا پولس کی سختی کے بعد کسانوں کا پردشن نورڈا میں ہی تھم گیا اور بعد میں پولس کمیشنر کے آشواسن کے بعد انہوں نے اپنا پردشن ختم کرنے کا اعلان کیا اپنی مانگوں کے لیے سڑکوں پر کسان کسانوں نے کیا دلی کوچھ کا اعلان کسانوں کے پردشن سے چھوٹے پولس کے پسین پولس نے کسانوں کو دلی سے پہلے روکا قریب دو مہینی سے نوجہ پرادی کرن کے خلاف پردشن کر رہے نوجہ گریٹر نوجہ کے ڈیل سو سے زیادہ گاؤں کے کسانوں کے سبر کابان گریوار کو ٹوٹ گیا جب کسانوں کی مانگوں پر پرادی کرن نے اتھیان نہیں دیا تو کسانوں نے آج دلی کوچھ کا اعلان کر دیا اس کے بعد صبح سے ہی ہزاروں کی سنکھیا میں کسان نویڈا سے دلی بورڈر کی طرف بڑھنے لگے کسانوں کو آگے بڑھتا دیکھ کر دلی نویڈا بورڈر کی سرکشہ کڑی کر دی گئی اور کسانوں کو دلی بورڈر سے پہلے ہی نویڈا کے مہا مائے فلائی اوور کے پاس روک لیا گیا جس کے بعد کسان وہی سڑکوں پر بیٹھ گئے جس نے نویڈا اور گریٹر نویڈا اکسپریس بیت پولی طرح سے بند کرنا پڑا پچھلے ایک ہفتے سے وہ پروٹسٹ کر رہے تھے اور کل ہوئی مہا پانچات میں ہی فیسنل ہی آگیا کہ وہ دلی کچھ کریں گے پارلیمنٹ پہنچیں گے ان کی مانگ یہ ہے کہ سرکار ان کو بہتر معاوضہ دے سرکار ان کو جو زمین ادھگریت کی گئی ہے اس کے بدلے بہتر جگہ پر زمین دے ساتھ ساتھ ان کے پریواروں کے لئے ہیپلیٹیشن کے لئے کوئی ایک پولیسی بنائیں اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو وہ لگاتا دھرنا پردشن کریں گے دلیسل کسانوں کی مانگ تھے کہ جن کسانوں کی زمینوں کا دیگرہ نویڈا اتھارٹی نے کیا ہے انہیں بڑھا ہوا معاوضہ دے اس کے علاوہ انہیں اپنے زمین کے ٹکڑے کا دس پیسدی وکسیت پلوٹ کے روپ میں انہیں اتھارٹی دے کہ سبھی پرباہویت کسانوں کو دفت پرسی ساتھ وکسیت بوکند دیا جائے اور نیا بھومی ادھگریت کانون کا لاب سبھی کسانوں کو دیا جائے چاہے وہ ڈائریکٹ ریجیشٹی سے آپ نے ان کی جمینیں لیا یعنی کہ جن کسانوں نے ڈائریکٹ ریجیشٹی بھی کیے ان کو ابھی پرباہویت پریوار مانا جائے ان دونوں مانگوں کو ساسن سے جلد سے جلد مانگانے کے لیے ہمیں یہاں پہ دھرنا رہتے ہیں کسانوں کا دعوہ ہے کیونکہ کئی مانگوں پر اتھارٹی اپنی بورڈ کی بیٹھکوں میں سہمتی بھی جتا چکی ہے اس کے بعد بھی ان کی مانگیں اب تک نہیں مانے گئے ہیں درزل کسان اس بات کو سمجھ رہی ہیں کہ آنے والے چناؤں کو لے کر کچھ ہی دنوں میں آچار سنہیتہ لاغو ہو جائے گی اور آچار سنہیتہ لاغو ہونے کے بعد سبھی طرح کی گوشناؤں پر روک لگ جائے گی لہٰذا کسان آچار سنہیتہ لاغو ہونے سے پہلے ہی اپنی مانگوں کو منبانا چاہتے ہیں پاس سالوں کے لگتا دھردتہ دیتے ہیں کون سنتا کسی کی نہیں مانے کہ آج ہم دلی کچھ کریں گے نشت طور پر اپنا حق لے کر رہے گے جو بات چھٹ چکی ہے جو بات سامنے آ چکی ہے جو بات بوڑ بے رکھ چکی ہے جو ساسر کو جا چکی ہے ارے ہم کو ایکسر نہیں مانگ رہے ہم یہ کہہ رہے بھی یا جو ہمارا بنتا ہو جو تم نے مان لیا ہو جو تم نے پاس کر دیا ہو وہ ہمارا دے دو حالانکہ پردرشن کر رہے یہ کسان کے ور نایڈا کریٹر نایڈا کے ہیں لیکن انہیں دوسرے کسان سنگرچنوں کا بھی سمرسن مل رہا ہے میں چیتابنی دے رہا ہوں کوتب مدنگر پرساسن کو کریٹر نایڈا آتھورٹی کو اور کیند سرکار کو کہ یا ہماری کسانوں کی بات نہیں مانی تو بھارتی کسان بھانو اور کسان کانت دل ہر آدھولت چھوڑ دے گا اس لئے چوبیس گھٹے کے اندر کسانوں کی ساری بات اور ساری بھانگیں مان لی جائیں ادھر کسانوں کے پردرشن کی وجہ سے دلی نایڈا بورڈر پر سرکشہ کڑی کر دی گئی ہے اور نایڈا میں دھارہ ایک سو چوالیس کو لاغو کر دیا گیا ہے چلنا بورڈر اور کازیپور بورڈر پر ہزاروں پولس کرمیوں کو دینات کیا گیا ہے کسانوں کی پردرشن سے پورے دلی انسیار میں کوہرام مچ گیا جگہ جگہ سڑکوں پر بھینکر جام لگا رہا اور لوگ اپنے اپنے گنتبے تک پہنچنے کے لیے جام کے بیچ گھنٹوں جوچتے رہے دلی سرام کنکر سنگھ کے ساتھ نایڈا سے پیوش مشرا کھڑ نیوز چھوڑے کسانوں کے پردرشن کی وجہ سے دلی انسیار کے کئی علاقے بھینکر جام سے جوچنے لگے کئی علاقوں میں لمبے جام دیکھنے کو ملے اور لوگ گھنٹوں جام میں فسے بھی رہے ہمارا دوسرا سوال اسی سے جڑا ہے ہمارا سوال ہے کہ کسانوں کے مارچ سے دلی نوائڈا میں کیسے رہے حالات یہ جاننا بہت ضروری ہے آپ کو بتا دے کہ کسانوں کے پردرشن نے نہ کیون دلی نوائڈا وارڈر کے ٹرافک پر اثر ڈالا بلکہ اس کی وجہ سے پورے نوائڈا گرٹنوائڈا کے کئی علاقے پورے دن جام سے جوچتے رہے بھینکر جام سے مچا کہرام تھمید دلی انسیار کی رفتار مہا جام سے چوتھ تر فترہ ہمام رینگتی گاڑیاں جنتہ پریشان دلی انسیار کے لوگوں کے لیے آج سڑکوں پر سفر کرنا کسی بری سپنے سے کم نہیں رہا نوائڈا گریٹنوائڈا کے کسانوں کے پرستاوید دلی کوچ کی وجہ سے دلی نوائڈا میں کئی جگہوں پر بھینکر جام لگ گیا خاص کر دلی اور نوائڈا کے بورڈر والے لاکھوں میں تو ٹرافک کی استثیتی پورے دن گمبیر بنی رہی جگہ جگہ پر پولیس کی بیرکیڈنگ اور کڑی سرکشہ کی وجہ سے گاڑیوں کی رفتار بہت دھیمی ہو گئی جس سے سڑکوں پر لمبا جام لگ گیا اب یہاں پر بھی دیکھیں ہم ادھر سے چل کے یہاں تک آئے یہاں پر بھی دیکھیں کیسے جام لگا ہوا ہے جو رستہ ماہ ماہ فلاہیور سے ہوتا ہوا نوائڈا کی طرف اندر کی طرف جا رہا ہے وہاں پر بھی پورا جام لگا ہوا ہے صرف اور صرف گاڑیاں آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے جو رینگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کسانوں کے پردشن کی وجہ سے دلی نوائڈا بورڈر کو سیل کر دیا گیا تھا جس کے بعد دلی سے نوائڈا میں انٹری کرنا بہت مشکل ہو گیا کسانوں کے چلہ بورڈر کی طرف سے دلی آنے کی سوچنا ملنے کے بعد پولیس نے چلہ بورڈر کی سرکشہ بہت کڑی کر دی تھی جس کے بعد دلی سے نوائڈا میں انٹری کرنا بہت مشکل ہو گیا ڈینڈی پر بھی بیریکیڈنگ کی وجہ سے گاڑیوں کی رفتار دھیمی ہو گئی وہ روڈوں پر ہیں بندوبست جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دلی سے نوڈا نوڈا سے دلی آنے والے سبھی راستوں کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے جو راستہ ڈینڈی سے آ رہا ہے اس کو گاڑی برو کی طرف ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے جو راستہ چلا باورڈر سے آ رہا ہے اس کو اخلا کی طرف ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے جو لوگ ڈلی سے نوڈا کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کو کہا گیا کہ وہ واپس جو ہے اگر چلے جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ ڈلی سے نوڈا کی طرف جو راستے بڑھ رہے ہیں وہ پوری طرح سے پیک ہے آج کا پردرشن نوڈا اور گرٹن نوڈا کے کسانوں نے کیا تھا ان کسانوں کے زمین کا دیگرہن سالوں پہلے ہوا تھا اور کئی بار نوڈا آثوریٹی کا دھیان دلانے کے بعد بھی ان کی مانگو پر کام نہیں کیا گیا مجبوری میں انہیں سڑکوں پر اترنا پڑا تو ہمارا تیسرا سوال اسی سے جڑا ہے اور ہمارا سوال ہے کہ کن مانگو کو لے کر پھر سڑکوں پر اترے ہیں کسان اس کے بارے میں زیادہ جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سمدادہ رام کنکر سے پارلیمنٹ کوچھ کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے پچھلے دو مہینے تک لگاتار وہ آثوریٹی کے سامنے پردرشن کر رہے تھے لیکن مانگے نہیں مانے جانے پر یا اس پر کوئی دھیان نہیں دی جانے پر پرشاشن کے خلاف انہوں نے نہ کیول سڑک پر اترنے کا فیصلہ کیا بلکہ چناوی سال میں کیندر سرکار اس پورے مسئلے پر دھیان دے اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ سڑکوں کا رکھ کیا اور خاص بات یہی ہے کہ کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان کے موافضہ راشی نہیں بڑھائی جاتی ہے اور ساتھی ساتھ جو سچائی کے لیے انہیں پانی دیا جانا ہو بجلی مافی کی بات جو سامنے آ رہی ہے اور الگ الگ موقعوں پر ان کا یہ صاف طور پر کہنا ہے کہ اگر ان کے موافضے کی مانگ کو نہیں مانا گیا تو آنے والے وقت میں وہاں اپنے پردرشن کو اور تیز کر سکتے ہیں نوڑا کے پولس کمیشنر لکشمی سنگھ کے آشواسن پر کسانوں نے ایکسپریس وے تو چھوڑ دیا لیکن نوڑا اور گرچ نوڑا پرادی کرنوں پر کسانوں کا دھرنا چلتا رہے گا ایسے میں ہمارا چوتھا سوال اسی سے جڑا ہے اور ہمارا سوال ہے کہ پردرشن کاری کسانوں کی کیا ہے آگے کی پلاننگ یعنی کہ رنیتی اس کے بارے میں اور زیادہ جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سوادہ تھا رام پنگر سے گریٹر نوڑا اور نوڑا سے اٹھی آواز کو سنیوکت کسان مورچا کے بینر تلے پورے راشتری اسطر پر رکھا جائے گا اور تمام کسانوں کا جو نیتا ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر ان کے موافضے کی مانگ کو نہیں مانا گیا تو وقت کے ساتھ اپنے پردرشن کو اور تیز کریں گے یعنی چناوی سال میں اپنی آواز سیاست دانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کسان اور صاف طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر موافضے کو لے کر کوئی فیصلہ تتقال نہیں ہوا تو یہ پردرشن اور بڑا ہو جائے گا وقت کے ساتھ اور کڑا ہو سائے گا نوڑا اور گریٹر نوڑا کے کسانوں کے پردرشن کے بعد ایک بار پھر سے سائیوکت کسان موچا نے دلی میں جھٹنے کا اعلان کیا ہے پشلی بار کسان آندولن کی وجہ دلی کے بورڈر پر کئی مہینوں تک افرات افری کا آلم رہا تھا اب ایک بار پھر سے تیرہ فروری کو کسان موچا نے دلی کچھ کا اعلان کیا ہے ہمارا پانچوا سوال اسی سے جڑا ہوا ہے اور ہمارا سوال ہے کہ سائیوکت کسان موچا کے دلی کچھ اعلان سے پھر بڑھے گی ٹینشن پشلی بار کے لمبے پردرشن نے دلی بورڈر کے آسپاس رہنے والوں کو کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اس لئے یہ سوال کافی اہم ہو جاتا ہے نویڈا گریٹر نویڈا کی سڑکوں پر لگا یہ لمبا جانگ یا تیاد کو قابو کرنے کے لیے پولیس کے جیتوڑ پریاس اور اس سب کے بیچ جنتہ بے حال یہ سب ہی تصویریں اس کسان آندولن سے جڑی ہیں جس میں تیرہ فروری سے کسانوں کو دلی میں جھکنے کا احوان کیا گیا ہے ان کی پراتمک مانگوں میں کھیتی کی لاغت سے جڑی وستووں کو جی ایسٹی مکت کرنے اور ایم ایس پی کا دائرہ بڑھانے سمیت دس پرمک مانگی شامل ہیں نویڈا گریٹر نویڈا کی سڑکوں پر رینگ تین گاڑیوں کو دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس بار کا آندولن اور بھی اگر ہو سکتا ہے کسانوں کے بیرود مارچ کے بڑھتے خطرے کے جواب میں ہریانہ پولیس نے بھی سیما کو مضبوط کرنے کے لیے سکر قدم اٹھانے شروع کر دی ہیں سونی پت میں دھارہ 144 لاغو کر دی گئی ہے جلے میں سپشٹ طور پر سندیج دیا ہے کہ قانون میں وستہ بگاڑنے والوں کے خلاف سکت کاروائی ہوگی مقصد یہی ہے کہ شانتی بنے رہے اور ہریانہ کے بیو سائے ہریانہ کے جو کرشی اور ہریانہ کے جو بچوں کی پڑھائی اس میں کوئی بھنگ نہ ہو اور وہ لگاتا چالو رہے اس کے لیے پولیس جو جو پریاس کر سکتے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اور جو 144 تو ایک معمولی بات ہے ہر بار جب بھی ایسے صندر بہتا ہے جو 15 آگست پہ بھی ہم نے لگائے تو اس کو کنٹنیو کیا ہم نے ادھر امبالا میں ایک بار پھر کسان اور پولیس آمنے سامنے ہو سکتے ہیں دراصلہ دلی کوچ کے دوران کئی کسان سنگٹھن پنجاب سے آئیں گے جنہیں روکنے کے لیے امبالا پولیس نے شمبھو ٹول پلازا پر پکتہ انتظامات کیے ہیں ہم نے جو کسان جتے بندی ہیں ان کو نوٹسز ہم نے دیئے ہیں کہ وہ پرمیشن کے لیے اپلائے کریں اور اگر ان کو ڈیلی اور ہریانا میں کسی طریقے کے پروٹیسٹ کی پرمیشن نہیں ملتی اور پھر بھی اس کے باوجود اگر وہ کسی جگہ کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں اور ورود پر درشن کرتے ہیں اور پولیس کے ناکوں کے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے اس صورت میں ان کے خلاف کڑی کاروی کی جائے پرشاسن کے ساتھ دلی اور آسپاس کے زیروں کے سرپنچ اور ویعاپاری بھی اس آندولن سے وچلت نظر آ رہی ہیں وچھلی بار دلی کی سیماؤں پر ہی روکے جانے کے بعد کسان سونی پت کے کنڈلی بورڈر پر بیٹھ گئے تھے جس سے ویعاپاریوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا اس لیے اس بار ویعاپاریوں کی بھی اپیل ہے کہ وہ آندولن کریں لیکن ان کے کام کا بھی دھیان رکھیں پشلی بار بھی کسان آندولن کی وجہ سے کئی بار دھرنا چککا جان ریل روکوں جیسے کارکرم تک کیے گئے ان سب کی وجہ سے مال کی آواجاہی میں ارچنیں آئیں اور اکانومی کو کافی نقصان ہوا لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اس بار آندولن کی شروعات سے ہی سب ہی ضروری قدم اٹھائے جا رہی ہیں بیورو ریپورٹ گوڈ نیس ٹوڈے نوہجا گروٹنوہجا کی کسانوں کا پردرشن کیول ایک زلے تک سیمت تھا لیکن تیرہ فروری سے ہونے والے کسان موچھا کے پردرشن کا پیمانہ اس سے کہیں بڑا ہوگا ایسے میں لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں ہمارا چڑھا سوال اسی سے جڑا ہوا ہے اور ہمارا سوال ہے کیا کسانوں کا آج کا مارچ سلف ٹریلر ہے اصلی پچر ابھی بانکی ہے اس کے بارے میں اور زیادہ جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سواداتا رانکنگ کرسے سیکڑوں کی سنکھیا میں مہلائیں اور کسان ویرود پردرشن کاریوں نے ساف طور پر نویڈا اور گریٹر نویڈا سے الگ آ کر کے مہا میا فلائیوور پر اکٹھا ہوئے اور اس کے بعد وہ کافی آگے کی طرف بڑھے لیکن پولیس نے انہیں روک دیا ویرود پردرشن کاری مہلائوں کا اور ساتھی ساتھ کسان پردرشن کاریوں کا ساف طور پر کہنا ہے کہ ابھی تو یہ پکچر کا صرف ٹریلر تھا پوری پکچر ابھی باقی ہے اگر سرکار یا پھر پرشاستن نے ان کی مانگوں کو نہیں مانا تو ظاہر طور پر وہاں آنے والے وقت میں کچھ اسی طرح کا پردرشن دوبارہ سے کر سکتے ہیں لیکن سب سے خاص بات یہی ہے کہ چناوی سال میں جس طرح سے یہ پردرشن کی کاروائی کا ٹریلر جو شروع ہوا ہے وہاں اور بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے یعنی صاف ہے پوری پکچر ابھی باقی ہے آپ کو بتا دے کہ کسانوں کا یہ پردرشن کیول نوائڈا میں ہی نہیں ہو رہا ہے بلکہ یرپ کے کئی دیش یو کی گرین پالیسی ویدر چینج اور یوکرین سمسیہ سے کسانوں سے بڑھ رہی ہے ناراضگی ہمارا ساتوہ سوال اسی سے جڑا ہوا ہے اور ہمارا سوال ہے کہ یوروپیہ دیشوں میں بھی کیوں دکھ رہا ہے کسانوں کا آکروش تو آپ کو ہم تصویریں بھی دکھاتے ہیں آئیے آپ کو ہم دکھاتے ہیں پردرشن کی کچھ تصویریں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الگ الگ طریقے سے دیکھیں ٹرکٹر پر نکلے ہوئے ہیں کسان اور یہ یہاں پر پردرشن کر رہے ہیں یہ تصویریں اسپین کی ہیں اور نہ صرف اسپین میں آپ کو ہم بتا دے کہ کئی جگہوں پر اسی طرح کے پردرشن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے دیکھیں کس طرح سے یہ اٹلی کی تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جہاں پر ویدر چینج سے لے کر تمام طرح کی جو پریشانیاں لوگوں کو آ رہے ہیں اس کو لے کر کے یوروپیہ دیشوں میں یہ پردرشن بڑا ہے اور یہ تصویریں بیلچیم کے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر آگ جنید ہی کی گئی ہے اور چکتر لے کر سڑکوں پر اتر آئے ہیں کس ساتھ تو اسے کے ساتھ ساتھ بجے ساتھ سوال میں میرے یعنی کشویتہ جھا کے ساتھ فلال اتنا ہی دیش دنیا کی تمام پوزیٹیف حبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے گوڈ نیوز ٹوڈے